واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی اقدار کی جنگ تھی دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی دو نظریات کا ٹکراؤ تھا یہ حق اور باطل کا مارکہ تھا یزید ظلم کا استیارہ ہے حسین ابن علی امن کی علامت ہے یزید جبر کا پتلہ ہے حسین صبر کا پیکر ہے یزید اپنی برطینت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث دنیا پر زلط و رسوائی ظلم جبر جور و زیادتی کی علامت بن کے اوبرا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے اوبرا کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آئیت پدید زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ای مصر از مضمون او تا قیامت قطع استوداد کر موج خون او چمن ایجاد کر یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کے جوان ہوا حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا یزید نشے میں دھدھ ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا حسین کی کربلا کے اندر بھی نمازیں تحجد کذا نہیں ہوئی یزید یزید ظلم کا دوسرا نام ہے حسین امن کی علامت ہے یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹ کے ساتھ لے کے آیا اور اختل اور دیگر گوئیوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے حسین ابن علی نے پچیس حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ تل منورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اب میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں اور پھر وہ عشقی آشار پڑھنے لگا جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کی ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو جس ماحول میں پلے تھے جس ماحول میں پرورش پائی تھی جس ماحول میں رہے تھے وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا اور یزید کبھی اطراف دمشق میں کبھی غوتہ میں کبھی الخضرہ محل میں اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں دادے عیش دیتا رہا اور لہو لعب کے اندر مصروف رہا اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی وہ محرمات کو حلال قرار دیتا شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی اور شریعت بیضہ کا مزاق اڑایا کرتا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہو کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے عبداللہ ابن عمر تھے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو تھے یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبلتے ہیں اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک گندوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی ظلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسرائی حسین ابن علی کو تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو اللہ اکبر حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا در دولت پہ دستک دی حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوں میں اوبھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے فَقَاشَفَهُ تو حضور نے چادر کو کھول دیا فَائِزَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَارِكَهِ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر ان کی محبت کا درس دیا ان کے پیار کا سبق پڑھایا کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے ان سے بوغز رکھنے والا میرے سے بوغز رکھنے والا ہے ان کی تکلیف حضور کو بیچین کر دیتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے قریب سے گجرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ تُو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور دونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا نماز مغرب ادا کی سلام پھرا تو میرے دل میں عرضو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشہول ہوئے کہ میں عرضو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا خیر نماز عشاء کا وقت ہوا ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ آئے نماز پڑھی سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کے چھٹی لی تھی نمازیں بھی دو ہو گئیں ماں نے جاتے پوچھ رہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اکدس کی طرف چل دیے اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروائی نہیں سکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہت پیدا ہوئی تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پیرے بغیر فرمایا منحازہ میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہا حضیفہ تو حضیفہ تو نہیں تو میرا دل دھڑک رہا تھا کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حضیفہ ہوں فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا ولی امے کا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اقبال بولا ہے فروغت صبحِ آثار و دہور چشمِ تو بین اندائے ما فی صدور تیری نظر تو سینوں کے جپے راز بھی دیکھتے تو کہا ما حاجتو کا غفر اللہ اللہ کا ولی امے کا اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے کیا کام ہے اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حضیفہ سنو ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا ہے آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو قام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیب بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسہ فاطمہ کے دودھ کا آثر علی المرتضی کے خون کی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں پہ بیٹھنے والا ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو اور ان کے پاؤں حضور کی پندلیوں پہ آئے پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بتنِ اقدس پہ آئے پھر بازوں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے موہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح خجور چوسی جاتی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے وہ شیر رحمت دے کر کے وہ کوسر و تسلیم سے پاکیزہ تر آبِ رحمت عطا کر کے ان کی بھمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی تاکہ کل کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائی استقلال میں لغزش نہ آنے پائے ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں آگ سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگان دے لگ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں پیغمبرِ رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا حجرہِ فاطمہ کا جان نشین مسلحِ رسول کا وارث ممبرِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گوت میں بیٹھنے والا حسین حضور کی زبان چوسنے والا حسین حضور کے کندوں پہ سواری کرنے والا حسین آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کہلنے والا حسین جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گوا تھے یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ میری بیعت کریں اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوہ آتا ہے کہ آپ کو دارالعمارت میں گورنر ہوس میں بلایا جا رہا ہے ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا کہا تم دارالعمارت کے باہر کھڑے رہنا اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا ورنہ تم انتظار کرنا آپ اندر گئے ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور جزید تخت نشین ہوئے لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا اور آپ واپس پلٹیں مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پاس رکھو گے اور یہیں قتل کر دیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سن لی کہتے ہیں حضرت امام حسین انہیں قدموں کے بال واپس پلٹیں اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا مروان کیا بول رہا ہے وہ خاموش ہو گیا فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں میں علی کا بیٹا ہوں ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا بس ہیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے اب عسان خطا ہو گئے راستہ چھوڑ دیا واپس آئے سیدہ زینب سے ملے کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا کہا بھئیہ کیا ہوا کہا یزید بیعت لینے پہ مسر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا میں نہیں چاہتا کہ حضور کہ شہر نور کی حرمت پامال ہو دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روزے پہ دی ہو حاجی یا معتمر دس دن کے لیے آٹھ دن کے لیے بیس دن کے لیے مدینہ تل منورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے اور حضور کے روزہ انور سے اس شہر نور سے ان گلیوں سے ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بولایا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا آزم چشتی مرہوم آخری بار جب حضور کے روزہ انور پہ گئے تو بیمار تھے ویل چیر پہ تھے باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روزہ انور کی طرف رہے اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقی کے قریب سے گمبد خضرہ نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو آزم چشتی مرہوم نے کہا جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا یہ اس شخص کی کہانی ہے جو دس دن پانچ دن مہینہ دو ماہ وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا جو مسجد نبوی کے اندر پرورشپا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے درب پہ حاضری ہے دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آسف ہوں گا تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا محمد بن ہنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الودا کہا اور رات کے موقع میں مدینہ تل منورہ کو مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب آزم سفر ہوئے تین شابان المعظم کو مکہ تل مکرمہ پہنچتے ہیں ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں چالیس ہزار کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں ادھر پچیس پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین آٹھ ذل حج کو احرام بانتے ہیں لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب آزم سفر ہوتے ہیں کائنات والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا آپ کے بحیخہ دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے الکوفی لا یوفی کوفی کبھی وفا نہیں کرتے آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں میرے غم گساروں میرے مہربانوں نہ رکو مجھ کو جانے دو مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتا ہے حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیا گیا نومان بن بشیر معذول کر دیے گئے ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا اور اس نے لوگوں کو ڈرائیا دمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداس تھا جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو چالیس ہزار لوگ آپ کے پیچھے تھا جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لئے رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں لوگوں نے دروازے بند کر لئے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشکت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں آپ ابھی راستے میں ہیں یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں چشم براہ ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لئے بے تاپ میں آج انہوں نے بیتیں توڑ دی چالی ہزار کوفی منحرف ہو گئے مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا ہم پچھلے سال اثر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہلِ کوفہ نے کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بہی خواہوں نے عائزہ نے اقربہ نے دوستوں نے آوان و انصار نے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے اب ہمیں مراجعت کر جانی چاہئے واپس پلٹ جانا چاہئے تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فروایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آکے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو یہ جبریل امین نے آکے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا عرض تف میں شہید کر دیا جائے گا اور کربلا کی مٹی لاکی حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے وَبِيَدْهِ قَارُورَحْ اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے فِيْهَ دَمُنْ جس کے اندر خون ہے تو میں نے کہا حضور یہ کیا فرمایا میں قتل گاہِ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے تو کہا دس محرم کا دن تھا دوپہر کا یہ منظر تھا میں کیلولہ کر کے اٹھی جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جسمِ کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی یہ بتا دیا گیا تھا فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَكُمْ فِيْا عُسْوَةِ میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو میری زندگی قیامت تک ظلم جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ آئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کہنچتے اپنے خون سے اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے کوئی باطل پیڑا رہے تو الگ بات ہے لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے حدود بالکل واضح کر دی اقبال نے یہاں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ای مصرہ از مضمونے ہو تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے او چمن ایجاد کر ایک جہاں آباد کر دیا احق اور باطل کی راہیں اجھال دی اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے حسین ابن علی نے کروائی رضی اللہ تعالیٰ انہو تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا پھر بڑے اور کربلا میں جا کے خیمہ زند ہو گئے ساتھ محرم کو پانی بند کر دیا گیا پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کٹ لیتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے لیکن ایک قطرہ آپ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا کائنات کے اندر ایسے نوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں وارثوں ساکی ایک اوسر کے مالکوں ہوزے ایک اوسر کے اور بیٹے ہوں ساکی ایک اوسر کے اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو سبر کا امتحان ہے عظیمت کا امتحان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوخی مازن ہو گئے تین دن تک پانی بند رہتا ہے نو محرم کو رات کی تنہائی میں حمل آور ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے بقت دیا جائے ساری رات ذکر میں گزرتی ہے عبادات میں گزرتی ہیں رات کے اندیرے میں آپ چراغ بچھا دیتے ہیں آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے انہیں میرا خون چاہیے اگر تم رات کی تاریخی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخصہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو ان کا مطلوب میں ہوں جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو ستر بار کاتا جائے اور جلایا جائے اور ہواوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ستر سال کے بوڑے ہیں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پیاس ہے سخت گرمی ہے کربلا کا ماحول ہے بہتر افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیم مزن ہیں دوسری طرف لشکرِ عادہ عشقیہ بائیس ہزار کی تعداد میں مقابلے میں ایک روایت تیس ہزار کی ہے ان صرف بہتر پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا شرطے کیا یزید کی بیعت کرنے محاصرے توڑنے کے پانی دستیاب ہوگا عزاز و اکرام سے نوازہ جائے گا خزانوں کے موں کھول دیا جائیں گے لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھو اللہ اکبر اب صبح تلو ہوتی ہے آشور کا دن چڑھتا ہے سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے آج خاندانِ نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے سبر کا آج امتحان ہے حضور کے کندوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے اللہ اکبر حسین ابن علی تمامیں حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں نے کسی کا خون نہیں کیا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندوں پہ کھیلتا رہا ہوں حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں اور میں بوسا گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں لیکن نشکیہ کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ایک ہور ہے اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے لیکن بعد میں وہ کافلہ یزید سے کافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہور ہے آخرت میں بھی ہور ہے آزادی مل جاتی ہے باقی بائیس ہزار کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پہ ہے پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خوشک ہیں حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے چھ ماہ کے علیہ السغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں عشقی آکھ سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کے اس کا حلق سراب کرنا چاہتے ہیں ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اسغر کے گلے کو چیر دیتا ہے راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دو شاخہ تیر تھا وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے خون بہنے لگتا ہے گردن لٹک جاتی ہے حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو بے لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول یہ تماشا لبے بام نہیں ہے بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہیں اور لے جاؤ تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو چھے ماہ کا علی اسغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بے رہا ہے اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانیں قبول کرتے ہیں اب خیموں کی طرف آنا شہربانوں امہ رباب سیدہ زینب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن حسین ابن علی آتے ہیں شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوز کوسر سے سہراب ہو گیا ہے اللہ اکبر کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہلِ بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رکم ہو رہا ہوگا اللہ اکبر ادرش کی آوازیں دے رہے ہیں مبارزت کے لیے پرکار رہے ہیں زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو اٹھارہ سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے آنکھوں کا قرار ہے دل کی تسکین ہے اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اٹھارہ سال کے بیٹے کی لاش کو کندوں پر اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں بتیجوں کی بھانجوں کی بھائی ابباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدہ ہوا لاشا کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ تکلیفوں پہ تکلیف ہیں اب اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جاری ہے آؤ میدان عمل میں آؤ اب دیر کیوں کر رہے ہو رسول اللہ کا حرم رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارہ نہیں کر سکتی تھی آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو کبھی امی رباب کو دلاسہ دیتے ہیں کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ کڑی رہے ہیں اپنے دو بیٹے راہے خدا میں پیش کیے ان کی لاشیں وصول کی لیکن زینب جس جرت کے ساتھ جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہہہ کہی ہے لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھنے لگے اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی ہے اور حسین ابن علی لے گیا تھے آج حسین ابن علی جا رہے ہیں زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہہہ سبال سبل نہیں رہی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو سبر کی تلقین کی اور کہا کہ سبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے اور ان کو سبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشکیہ کی طرف بڑھتے ہیں اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے ان کا سردار ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلہ کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے جرم کیا کیا کسور کیا کیا اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں بائیس ہزار کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا خون ناحق نہیں بہایا میرے خون کے درپیہ کیوں ہو اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو تم جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کا نواز رہا ہوں لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وہ مقابلے میں آتے ہیں اور جب گھوڑے کوئے لگا کے دشمن اشکیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے طرح آگے باگتے ہیں اکہتر زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے آواز آتی یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا یہ نبی کا نور این ہے یہ بل یقین یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں تلواروں سے آپ کے بدن پر زربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں ایک سو بائیس سراختیروں کے تھے تیتی زخم تلواروں کے چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا زخم زخم سے خون بے رہا تھا تین دن کا پیاسہ حسین اللہ اکبر بدن زخموں سے چور اکہتر لاشے کلیجے پہ لیے مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں زبان پہ ہائے نہیں نالہ و شیمن نہیں چیخ و پکار نہیں آتے ہی پہشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم اردن بے قضائے کا وَصَبْرًا عَلَا بَلَائِكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ سُوْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى مالک گھر لٹا کے بچے لٹا کے خاندان سب کچھ قربان کر کے اپنے بدن کو زخموں سے چھلنے کروا کے تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیرے حضور سر جھکا کے یہ قرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے عوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نحو کا سرِ انور دستِ قاتل نے تب کاتا جب وہ سجدے میں چکا ہوا تھا یزید نے کہا میں بیعت لوں گا امامِ حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے اور لشکرِ یزید میں خوخہ مچ گیا نکارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے دیکھو امامِ حسین شہید کر دیا گیا اور سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا لیکن لشکرِ یزید سے ہی آواز ہے یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے اللہ اکبر یہ سر سجدے میں کٹا ہے رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے حسین آج بھی سجدے میں ہے اللہ اکبر حسین آج بھی سجدے میں ہے بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف یوں نیزے پہ پرویا گیا اللہ اکبر ایک شاعر نے نقشہ کھینچا با آن کے سر نیزے پہ اور سوہ زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرز رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنہ مچل رہے یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ کزانی ہونے دیا آج پانی نہیں ہے اللہ اکبر آج تیمم کر لیتے ہیں آج اپنے خون کو اڑ کر کے حسین نے اپنی پہشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکشی داستنا رقم کر دی کہ صدیان گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیئے گئے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی اکہتر افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ اور دس سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روند آگئے حتیٰ کہ ان کی اس تخان مبارک ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئے روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا ان کے کپڑے اتار لئے گئے اللہ اکبر کیسی دردناک گھڑیاں تھی یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا اس کربلا کے سہرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہید کیا جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن اقبا کو مقرر کیا جس کو بزرگوں نے مسرب بن اقبا کہا ہے تو اس کو کہا تین دن تک مدینہ کا حرم تمہارے لئے حلال ہوگا جو چاہو تم کرنا اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی تو وہاں بھی انہوں نے دس ہزار تابعین اور سات سو صحابہ کو شہید کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے کافی بوڑے ہو چکے تھے تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا کہا تم کون ہو کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے اور داڑی سے پکڑ کے گھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں تو فقیر آدمی تو ان کے گھر ان کو لے گئے تو دو کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے اللہ اکبر حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور کی علم بردار تھے فتح مکہ کے دن ان کو سطو پہلے پہ لائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہیں وہ سطو جو تم زندگی میں آخری بار پی ہوگے ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج تو ایک خاتون کے ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے دائیہ نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹھایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیت شجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیت کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہا جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کے نہیں چھوڑیں گے تو ماں بچے سے مخاطر ہو کے کہتی ہے ابھی بچہ پیدا ہوئے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہے کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا ہے وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی تیری جان کے لیے قربان کرتی لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا کیا کیا زیادتیاں نہیں کی سات سو صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے اور دس ہزار تابعین شہید کیے مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گوڑے باندھے اور وہ ممبر رسول اور مصطلح رسول کے قریب لید کرتے رہے حضرت سید عبد المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روزہ انور کے پاس بیٹھا تھا اور یزید کے سپاہی آتے جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے لیکن میں پریشان تھا کہ زہر کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا مغرب شاہ کا وقت ہوگا نہ ازان نہ اقامت نہ جماعت تو کیسے مجھے پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا میں اس فکر میں بیٹھا تھا فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا گمبد خزرہ سے ازان کی بھی آواز آئی اقامت کی بھی آواز آئی تین دن تک مسجد نبی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی مدینہ کے گھنوں کے اندر یہ بد کماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ مو کو آتا ہے ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے تین دن تک مدینہ کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ تل مکرمہ میں کعبہ تلالہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن ساد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کے کوشش کی حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چھرے کے قوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زینب اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم ان تینوں کے ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کفی کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ کافلہ چل رہا ہے اور جب یہ کافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین اللہ بدین چودہ سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کسیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ گیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بینے لگے اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ برہاں بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینہ کی طرف مو کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمد آہو یا محمد آہو حاضح حسین بالعراب مزمل بالدم یا محمد آہو بناتو کا سبایا یا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جدہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھی آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لئے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بنا تو کا سبایا حضور دیکھی آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باند دئیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سرے شہیدہ آگے 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 چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک چھے سات ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ اممہ اگر پہچانتی ہو تو یہ تاراج اور لٹا ہوا کاروان پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے وہ یزید کے دروار میں ابن زیاد کے دروار میں وہ جزت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا کافلہ اور سعادات کرام کب مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندے ہوئے ان کو وہاں سے پھر کاتسیہ اور کاتسیہ سے پھر دمشق یزید کے دروار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ تل منورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دل گداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ دکھ سومت نے دیئے یہ کائنات کی ایک نوکھی داستہ ہے اللہ ہمیں عصوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاکی برکتیں دے اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالہ کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالہ کر دیا جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے مسکر آیا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام زیادہ میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گو لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تُو ربِ کعبہ کی قسم یکتہ ہے تُو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ دس محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو اس موسم میں اطراف و کناف عالم میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے ذکر کیا جاتا ہے پہلے محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتے ہیں یہ حق و باطل کا مارکہ تھا جھوٹ اور سچ کا مقابلہ تھا ظلم اور عدل کا ٹکراؤ تھا خیر اور شر کی لڑائی تھی دو نجریات کا تصادم تھا ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہتر جان ساتھ تھے اور دوسری طرف یزید اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اثرار رہا اور آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑائی کے لئے نہیں آئے تھے ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا آلاتِ حرب و ذرب بھی نہیں تھے عرب جو اپنے ساتھ سفر پہ معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں وہی تھے اور آپ کو پیش کش بھی کی گئی ترمہ بن عدی بن حاتم نے یہ حاتم تائی کا پوتا تھا کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمارے علاقے میں چلے جائیں جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے قبائلی علاقے اس وقت بھی ان سے محفوظ رہے ہم آزاد قبائل ہیں میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر تیس ہزار کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جان حسار ہوگا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ترمہ بن عدی کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھے گا دشتِ نینوا میں جسے دشتِ کربلا بھی کہتے ہیں حربن یزید ریاہی پانچ سو سواروں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین کو محصول کر دیتا ہے اور پھر یزید کا لشکر وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے بائیس ہزار یا تیس ہزار کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اطراف میں لگا دیا گیا تین دن تک اس خانوادے کے لیے پانی بھند کر دیا گیا پانی کے بغیر تو انسان کی زندگی موطل ہو جاتی ہے اور تین دن کی مسلسل پیاس اور پیاس میں بلکتے چھے ماہ کے بچے خواتین اور بوڑے لیکن عظیمت کی راہوں کے یہ مسافر کسی صورت بھی یزید سے بیعت کرنے پہ آمادہ نہ ہوئے یہ ایک ہیلا تھا کہ پانی بند کریں گے بچے بلکیں گے خواتین بے چین ہو جائیں گی تو یہ مجبور کر دیے جائیں گے لیکن کہا تم جو کرنا ہے کرو یہ بات تیش شدہ ہے کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں پھر تین ماہ پانی بند کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے خاندان کو جس طرح زبا کیا گیا یہ ایک درتناک کہانی ہے بہتر افراد کربلا میں شہید کر دیے گئے اہل حق کا یہ کافلہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا لیکن عظیمت کی راہوں کا یہ مسافر سر نگو نہیں ہوا اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے بھائی بتیجے بھانجے آیان و انصار محبین شہید کر دیے گئے ستر لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کر دیے گئے سوید نامی ایک زخمی وہ چھوڑی لے کر کے حمل آور ہوئے اور وہ بھی شہید کر دیے گئے یہ کربلا کے آخری شہید تھے جو حضرت امام حسین کے بعد شہید تھے لیکن ان کی خونہ شام تلواروں کے ابھی پیاس نہیں بجی اور ان کی آتشی غیز و غزب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئے شمرز الجوشن حضرت علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کے نام سے دنیا جانتی ہے چودہ سال کی عمر میں تھے بیمار تھے خیمنے میں گس کے ان کو بھی شہید کرنے لگا تو غمیت بن مسلم نے کہا کہ کیا بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا تو وہ رک گیا عمر بن سعید کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دھڑائے گئے حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا دیئے گئے حسین ابن علی اور ان کے آیان و انصار کاٹ دیئے گئے فتح کے نکارے بجے جشن منائے گئے اور یہ کافلہ کربلا سے کوفے کی جانب روانہ ہوا شہیدوں کے سر نیزوں پر آگے آگے چل رہے ہیں اور اونٹوں کے اوپر حضور کی بیٹیاں حضور کی شہزادیاں اور حضرت امام زین العابدین کو باندھا گیا ہے اور یہ تقدس ماب کافلہ کوفے پہنچتا ہے ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو نواسہ رسول کا سر ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں اور آپ کے دانتوں پر ضرب لگا تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس مجلس میں موجود تھے وہ کڑے ہو گئے غصے سے ان کا بدن کام پر آتا اور آپ نے کہا ظالم چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چونتے ہوئے دیکھا ہے ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا اگر تُو بوڑا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے دربال سے باہر نکلے اور ساتھ اہلِ کوفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اہلِ کوفہ تم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کے غلام بن گئے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ ایک کونے میں بیٹھی تھی پرانے کپڑوں میں ملکوس ایک وہ وقت بھی تھا کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جب کوفے میں آئیں سید نالی المرتضی کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں دار الخلافہ کوفہ متعین ہوا تو یہ مدینہ سے کوفے آئیں تو اس وقت کوفے کی معزز قواتین نے ان کا استقبال کیا خلیفت المسلمین کی شہزادی رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ کا اکس حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کوفے میں داخل ہوئیں تکریم عزت اور وقال کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ خواتین کو درس قرآن دیتی حضور کی شریعت سے کھاتی اور آج وہی کوفہ ہے وہی دیوار و در ہیں اور وہی زینب ہے اور آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے پرانے کپڑوں میں ملبوس حضرت زینب صلی اللہ علیہ آج اسی کوفے میں داخل ہوئی ہے دارالعمارت کے ایک کونے میں تشریف فرما ہے کہ ابن زیاد پوچھتا یہ خاتون کون ہے حضرت زینب خاموش رہی اس نے دوسری مرتبہ پوچھا آپ پھر خاموش رہی تیسری مرتبہ پوچھا آپ پھر خاموش رہی پھر ایک لونڈی نے بتایا یہ زینب بن تحلی ہے تو اس کے سامنے حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور وہ حضرت زینب سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اللہ نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی تو حضرت زینب صلی اللہ علیہہ پھر دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت خطبہ اطا کیا زینب بول رہی تھی لگ رہا تھا مولا کائنات بول رہے ہیں یہ خطبہ بعمر مجبوری تھا ابن زیاد کی خرافات کا جواب تھا تو ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ مند پڑا لیکن کہنے لگا کہ بڑی مکفہ اور مسجہ گفتگو کی تمہارا باپ علی بھی بہت اچھا شاعر تھا تو سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے فرمایا ہمیں مکفہ گفتگو سے کیا غرص یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان دی تو حضرت علی عوصد امام زینب عابدین بھی پاس تھے تو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے فرمایا میں علی بن حسین ہوں تو کہا کہ انہیں تو قتل کر دیا گیا کہا وہ میرے بھائی تھے اور ان کا نام بھی علی تھا میرا نام بھی علی ہے تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور قتل کر دو حضرت زینب علی عوصد امام زینب عابدین کے ساتھ چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کروگے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کرنا ہوگا تو ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے واقعی اس کے جذبات یہی ہیں اور صلات و جامعہ کی پکار کے ساتھ مسجدِ کوفہ میں آگیا کوفے کے لوگ سارے ابن زیاد کے سامنے تھے امام حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے یزید بن معاویہ کو فتح دی اور قذاب ابن قذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی جب اس نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عفیف العزدی رضی اللہ تعالی انہو موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے وہ غصے سے ان کا بدن کانپ رہا تھا اور آپ نے پوری حمد کے ساتھ ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے کہا ظالم حسین سچا حسین کا باپ بھی سچا تو جھوٹا تیرا باپ بھی جھوٹا جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا ابن زیاد نے جب اپنے بارے عبداللہ بن عفیف سے یہ بات سنی تو اس نے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ دیا جائے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عفیف رضی اللہ تعالی انہو کو شہید کیا گیا اور ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا گیا حق کی راہ کے یہ مسافر اپنی جان کس طرح راہِ خدا میں سپرد کر رہے تھے اہلِ کوفہ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے قتل کا ان کی شہادت کا انہیں دکھ تو تھا لیکن ان کے اندر ہمت طاقت اور توانائی نہیں تھی ان کی تلوار یزید کے ساتھ رہی اور دل امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے پھر یہ کافلہ کوفہ سے چلتے چلتے دمش کی جانب آزم سفر ہوا ایک اونٹ پہ تین تین لوگوں کو سوار کیا گیا تھا امام زین العابدین کو سوار بھی کیا گیا اور بدن پر زنجیریں بھی باندھی گئیں جکڑ کر کے سواری پہ بٹھایا گیا اللہ اکبر جہاں جہاں سے یہ لوگ گزرتے لوگوں کو ان کی حالت پہ رحم آتا بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں عمومی طور پہ راستوں میں یہی بتایا گیا کہ کچھ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے بغاوت کی تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا راستے میں ایک گرجہ گر آیا اور وہاں یہ لوگ رات رکھتے ہیں گرجہ گر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جد یوم الحساب کیا وہ امت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا قیامت کے دن انہی کے نانے سے شفاعت مانگیں گے کس مو سے شفاعت طلب کریں گے اسی حسین ابن علی کے نانہ سے جن کے بیٹے کو جن کے شہزادے کو نوار سے کو ان لوگوں نے شہید کیا جب یہ تقدس معاب کافلہ دمشق پہنچا تو راستے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا اور یہ کافلہ اس طرح سے گزر رہا تھا کہ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ تھے اور عصمت شعار خواتین اور امام زین العابدین اونٹوں پہ بندے ہوئے تھے تو پڑھنے والا تلاوت کر رہا تھا کہ کاف اور رکیم یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانیاں تو جب وہ پڑھ رہا تھا تو سر حسین سے آواز آئے یا تالی القرآن اے قرآن پڑھنے والا اصحاب کاف سے زیادہ عجیب قتلی و حملی میرا قتل کرنا اور نیزے کی نوک پہ چڑھایا جا یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے یزید بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نحو سے کہا کہ تمہارے باپ نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے تو آپ نے جواب نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی اور اہل بیت کے مناقب اور فضائل بیان کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ اہل بیت کی عظمت مناقب اور فضائل میں یزید کے دربار میں اپنی انوکھی اور البیلی شان رکھتا ہے یزید پہلے تو خوش ہوا لیکن جب اس نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ پریشان ہو گیا حتی کہ یزید کے دربار میں ایک عیسائی صفیر آیا ہوا تھا تو اس نے جب کٹے ہوئے سر دیکھے اور خستہ حال سادات کی شہزادیوں کو دیکھا تو اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں تو اسے بتایا گیا تو اس نے بڑے تاثف کا کتنے بدنصیب لوگ ہو ہمارے پاس حضرت عیسی علیہ السلام کے گدے کا کھر موجود ہے اور ہم اسے بھی عزت کی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں اور تم کتنے بدبخت ہو اپنے رسول کے نواسے کو شہید کر دے بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو یزید نے جب لوگوں کے تیور دیکھے اور بدلتے ہوئے حالات دیکھے تو اس نے تعصف کا اظہار کیا اور کہا اللہ برا کرے ابن زیاد کا وہ امام حسین کو میرے تک پہنچنے دیتا تو میں ان سے اچھا معاملہ کر لیتا کچھ لوگ اس سے یزید کو بری و ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یزید کے اپنے حکم سے سب کچھ ہوا ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب یزید مرا تو ابن زیاد دمش کا رہا تھا اس کے ساتھ مسافر بن شرعہ بھی تھا تو اچانک وہ کچھ سوچنے لگا تو مسافر بن شرعہ نے کہا ابن زیاد میں تمہیں بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو کہا بتاؤ کہا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نواسہ رسول کو شہید کیوں کیا تو کہنے لگا کہ یہ مجھے یزید کا حکم تھا اور اگر میں نواسہ رسول کو شہید نہ کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا اور جب مسلم بن اقبہ کو مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لئے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کے اعلان کے بعد مکہ المکرمہ پر حملے کے لئے یزید نے بھیجا تو اس سے قبل اس نے ابن زیاد کو کہا کہ یہ کام تم کرو تو ابن زیاد نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے کہنے پہلے ہی نواسہ رسول کو شہید کر چکا ہوں اب نواسہ رسول کو شہید کرنا اور قابط اللہ کی حرمت کو پامال کرنا یہ دو چیزیں میں جمع نہیں کروں گا اور اس نے بادشاہ کے حکم کا انکار کرویا تو یزید نے امام حسین کی شہادت کا حکم دیا تھا ابن زیاد کو اور یہ دو گوائیاں میں نے ابن زیاد سے آپ کے سامنے رکھ باقی اس کا یہ سیاسی پینترہ کہ وہ تاثف کا اظہار کرے تو قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے لیکن قاتل کے دامن سے قتل کا داخ نہیں دھو سکتی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قتل یزید کو اب نظر آ رہا تھا مجھے بہت مہنگا پڑے گا آخرت تو برباد ہوئی ہوئی دنیا بھی میں نے برباد کر لی اور میری حکومت بھی مستحکم نہیں رہ سکے گی تو اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ وہ راستہ دے دیتا اور امام حسین کو میرے تک پہنچ دیتا حضرت امام زین العابدین سے اب وہ لجاجت کرنے لگا کہ حضرت آپ کچھ ارشاد فرمائیے تو آپ نے تین چیزیں ارشاد کی آپ اور تیسری بات مجھے دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ جمعہ کی اجازت دو اس نے کہ خطبہ جمعہ کی اجازت بھی دیتا ہوں آپ کو خیریت سے مدینہ المنورہ بھی روانہ کر دیا جائے گا لیکن قاتلان حسین کو کیفر کردار تک پہنچ آنا یہ میرے باس میں نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے اب مجھے بتائیے حاکم وقت ہو اور اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ ہو گیا ہو تو وہ وہیں کھڑے کھڑے معذرت کر لے کہ یہ اس بات کو رہنے دو تو اس کا مطلب سمجھنے میں کسی بھی باشور شخص کو دیر نہیں لگتی اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ میں اس کی تحقیق کروا کہ جو بھی مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا اور آپ نہ بھی کہتے تو یہ میں کرتا چونکہ میں ہاتھ میں وقت ہوں لیکن اس نے فوراں کہا یہ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا کہ مجرم میں خود ہوں تو میں اس سے بچنا چاہتا ہوں تو اس نے حضرت امام زین العابطین کو کہا دو شرطیں تو قبول ہیں لیکن یہ تیسری شرط قبول نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے تو یہ واضح اس بات کا اشارہ ہے کہ یزید کے حکم سے اس کی منشاہ سے اور اس کے کہنے سے حضرت امام کو شہید کیا گیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے مبارک لبوں پر چھڑیاں بھی ماری اور آپ کے دانتوں پر ضربے لگائیں چھڑیاں وہ تو ایک صحابی وہاں موجود تھے جو کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا انہوں سے چھڑی ہٹالے میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا جس ابن زیاد کے دربار میں ہوا تو یہاں بھی ہوا اللہ اکبر تو یزید اپنے تہیں خوش تھا لیکن لوگوں کے احتجاج کی سکت نہیں لاسکتا تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا تو وہ یوں اپنی بات کو چھپانا چاہتا تھا اور ابن زیاد کہتا کہ اگر یزید کے کہنے پہ میں امام حسین کو قتل نہ کرتا تو میں قتل کر دیا جاتا اور میں غزو کعبہ اور قتل امام حسین دونوں کو جمع نہیں کر سکتا لہذا اب میں یزید کا یقم نہیں مانوں گا اس نے پہلے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کروائی یہ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے اب یزید نے کہا دو باتیں مان لیتا ہوں آپ کو مدینہ المنورہ بھی رخصت کر دیتے ہیں اور دوسرا آپ کو مسجد دمشق میں خطبہ کی اجازت بھی دیتے ہیں اللہ اکبر یہ وقتی تصرف تھا اس کا ورنہ یہ کون ہے اجازت دینے والا ممبر تو حسین ابن علی کے نانے کا ہے خیر مسجد دمشق میں گئے لوگوں کا حجوم تھا حضرت امام زین العاب دین ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے خطابت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے تو جب آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فضائل و مناقب اہل بیعت بیان کی لوگوں کے سینوں کے اندر آتش محبت اہل بیعت کی جوش مارنے لگی یہ زیر ڈر گیا کہ اگر کچھ دیر خطبہ جاری رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری خلاف اٹھ کڑے ہوں تو اس نے موزن کو اشارہ کیا اور وہ ازان دینے لگا تو اس نے لابدین نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید دیکھ ازان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا نام کبھی بھی مٹنے والا نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹا دیا اس کا خیال تھا کہ یہ باغی ہیں اور میں ان کو کچل دوں حضرت امام حسین شہید کر دیا گیا ان کا خاندان شہید کر دیا گیا صرف چودہ سال کے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اس حادثے میں اس واقعہ میں جو ہے وہ بچے اور سب سے زیادہ دکھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھے کربلا کا منظر بھی دیکھا کوفے کا دار العمارہ بھی دیکھا اور دمشق کا دروار یزید بھی دیکھا اور پھر یہاں سے مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ سے جو سامنا ہوا امام امام زین العابدین کبھی ہسے نہیں تھے جب بھی پانی پینے لگتے تو رو پڑتے انہیں شاید سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب کربلا کی یاد آتی اور بسا اوقات شہر سے وحشت ہونے لگتی اور دور باہر نکل جاتے اور جا کر وہاں خیمہ گاڑ لیتے اور مہینہ مہینہ وہاں ذکر و فکر اور عبادت میں لگے رہتے امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پاؤں میں زنجیریں اور اونٹ پہ باندھ کر کے جب حضرت امام زین العابدین کو شہیدوں کی لاشوں کے قریب سے گزارا کہ جب شہزادیاں اونٹوں کے ساتھ باندھی گئی تھی اور امام زین العابدین اپنے بابا کا سر اپنے سامنے چلتا ہوا دیکھتے تھے اور یہ درناک لمحے کہ جب رات کی گھڑی آئی تو زین سلام اللہ نے دیکھا کہ زین العابدین کے آنسو نہیں تھمتے ان کو غشی پہ غشی آتی ہے تو وہ آگے بھڑ کے ان کو اپنی آغوش میں سمیٹھتی ہیں اور کہا زین العابدین کیا ہوا کہا کہ پوپو جان اگر ہو سکے تو بابا کا سر کچھ دیر کے لیے میری گھود میں نہیں آسکتا ہے وہ وقت بھی امام زین العابدین پہ آتا جب زخم اور درد اور دکھ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو زین العابدین مدینہ کی طرف مو کر لیتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ہاتھوں پیغام بھیجتے ہیں اندلتا یاریہ سبا یومن الہ ارد الحرمی بلغ سلامی روزتا فیہ نبی المحترمی یارحمت للعالمی ادرک لزین العابدی محبوس اید الظالمی فی الموقع بول مزدہامی امام زین العابدین نے یہ سارا دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سارے دکھ سہے امام زہری کہتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں دوبارہ ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی میں ملنے گیا تو جو ہی امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو میرا دل ڈولنے لگا اور میری آواز گلے میں دب گئی اور آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے تو امام زین العابدین نے مجھے دیکھا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا زہری کیا ہوا تمہیں تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے اور اب یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو امام زین العابدین نے ان زنجیروں کو اور ان ہاتھ کڑیوں کو جن سے آپ جھکڑے گئے تھے جھٹکا دیا لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے ورنہ یہ زنجیریں کیا ہوتی امام زین العابدین کو اللہ نے عزتوں سے نواز آتا ہر دور کے حاق میں وقت ڈرتے تھے اور ان کی عزت سے حسد کرتے تھے ولید بن عبد الملک بن امیہ لیکن رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہ رش کم ہوتا ہے تو میں حجر اسود کو چھوڑتا ہوں اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تواف کرتے کرتے حجر اسود کے قریب آئے ایک لمحے کے لئے توقف کیا لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا امام زین العابدین آگے بڑھے حجر اسود کو چوما پھر آگے بڑھ گئے ولید بن عبدال ملک کو بڑا غصہ آیا کہ لوگوں نے میرے لئے تو راہیں نہیں چھوڑی اور زین العابدین کے لئے راہیں چھوڑ دی ہیں تو وہ اپنے درباری شاعر کو فرزدق کو جو اس کے ساتھ کھڑاتا اس کو پوچھتا ہے من حاضہ یہ کون ہے حالانکہ اسے پتا تھا یہ امام زین العابدین بعض وقت سوال تفہیم کے لئے کیا جاتا ہے سمجھنے کے لئے کیا جاتا ہے اور بعض وقت سوال تحقیر کے لئے کیا جاتا ہے جس طرح کسی شخص اس کو آپ پسند نہ کرتے ہو اور وہ کوئی کام کرے تو آپ کہتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے تو اس نے کہا من حاضہ یہ کون ہے اب فرزدق شاعر تھا اور درباری شاعر تھا اسے اچھی طرح پتا تھا کہ من حاضہ سے بادشاہ کیا سننا چاہتا ہے لیکن آج اس کی غیرت ایمانی چاہتا گی بادشاہ نے کہا من حاضہ یہ کون ہے تو فرزدق نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں اس کو تو زمین والے بھی جانتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے یہ رسول اللہ کا نوازہ ہے تیرا من حاضہ کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی جان میں ایک طویل قصیدہ لکھ دیا بادشاہ تو اس سے کچھ اور سوچ رہا تھا الٹ ہو گیا اس نے ایک فرزدک کو جیل میں ڈال دیا امام زین العابدین کو پتا چلا آپ نے اشرفیوں کی دو تھیلیاں خادم کے ہاتھ بیجی کہ ہماری وجہ سے تمہارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے تو اس نے تھیلیاں قبول کی چومہ آنکھوں سے لگائیں اور پھر خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا امام کو میرا سلام دے دینا اور کہنا حضرت ساری زندگی نے ٹگوں کے لیے ان پیسوں کے لیے اشرفیوں کے لیے شائریاں کی ہیں یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے لکھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ امام حسین کو تو کٹ دیا گیا نا اس لیے کٹ دیا گیا کہ یہ ہماری حکومت سے بغاوت کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا بہانہ یہ بنایا نظم حکومت میں یہ مخل ہو رہے ہیں لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا نہ صرف انہیں شہید کیا گیا سر کاٹے گئے نیزوں کی نوک پہ چڑھائے گئے لاشوں پہ گھوڑے دھڑائے گئے کیا کیا ظلم تھا کیا کیا جبر تھا جو روانی رکھا گیا پیاسا رکھا گیا بھوکا رکھا گیا چھے چھے ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے امام حسین جب حضرت علی اسغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشکیہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے چھے ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بودھا چلو سے پانی بھرا تاکہ اسغر کا حلق تر ہو جائے تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا دو شاہ کا سن سناتا ہوا تیر آیا اور علی اسغر کا گلہ چیر گیا اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اسغر کا گلہ چیر کے آگے گزرتا ہے وہ وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بہنے لگتا ہے امام حسین اس خون کو آسمان کے طرف وہ چال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے نسل مٹا دی گئی شہید کر دیئے گئے گھوڑے دڑائے گئے سعدات کرام اسمت شعار پیغمبر ذاتیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا رسیوں سے جکڑا گیا چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی کیا کچھ نہیں ہوا تاریخ دلتناک ہے اور یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سب کچھ کیا بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افثانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے لیکن یزید کی دریل یہ تھی کہ یہ حکومت کا نظم چلتا اسے چلنے دیا جانا چاہیے انہوں نے کیوں رکابت ڈالی ہے لہٰذا یہ باغی ہیں ان کو کاٹ دیا جائے میں کہتا ہوں امام حسین کو شہید کر دیا گیا ان کے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا پورے خاندان کو پیاسہ رکھ کے زبا کر دیا گیا چھے ماہ کے بچے بھی نہیں چھوڑے گئے اسی سال کے بڑوں کو بھی شہید کیا گیا خواتین کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا اور گلی گلی اسمت معاب پیغمبر رحمت کی شہزادیوں کو کوفے اور دمشق کے بازاروں کے اندر پر آیا گیا تو مجھے بتائیں اس کے بعد یزید کی حکومت نے کیا کیا ان کا کیا کارنامہ تھا کتنے محدث پیدا ہوئے کتنے مفقر پیدا ہوئے کتنے جرنیل پیدا ہوئے کتنے صوفی پیدا ہوئے کون تھا جو ان کے تخت و تاج اور ان کی حکومت جس کو بچانے کے لیے اتنا بڑا حادثہ کر دیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا تو کیا پھر اس حکومت نے کیا یزید نے یزید کا اپنے بیٹا تخت پر بیٹھنے کے لیے چھے ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پر بنا ہے میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اور رسوہ ہو گئے اور یزید جس کو زون تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں اس کو بچانا ہے اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا مجھے بتاؤ کون سے جرنیل پیدا کیے کون سے حکمران پیدا کیے اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے کون سے محدث کون سے مفقر کون سے مسلے پیدا کیے اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا صرف ایک چودہ سال کا علی عوصد زین العابدین بچا حسین ابن علی کی نسل دیکھو جعفر صادق کس نسل سے ہیں باقر العلوم کس نسل سے ہیں حضرت غوث آزم کس کے شہزادے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں اور حضرت موین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر آج جہاں بھی ممبرو محراب کی رونک نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر ہے اللہ اکبر اس دین کے خاکے میں رنگی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اسلام کی عظمت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی بارِ الٰہ نوحہ سناتا پھرتا تاروزِ جزا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوک کریں کھاتا